نمسکار دوستو میں مکیس رولان یہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اینم کیا ہوتی ہے یہ کورس کرنے کے لیے آپ کو کیا یوگیتہ ہونا چاہیے کون یہ کورس کیا کر سکتا ہے اس کی فیس کیا رہتی ہے اس میں گورنمنٹ جو ملتی یا نہیں ملتی آپ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے یا کہاں پر اینم کی ڈوٹیاں لگتی ہیں کیا کہ اینم کے کاریات ہیں تو ان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو فل فورم ہے یہ اس کے بارے میں اینم اتارت اوکزلری نرس میڈوائیف کا کیندر اور راجے سرکار کے سواستے بھی واقعوں کے تحت چلائے جائے جیسے ہسپیٹل ہیں سواستے میٹرنیٹی کیندروں ہیں سواستے سمدھی پریوجنہ ہیں آدھی میں ہوتا ہے تو سواستے سے سمدھی کسی بھی سنگٹن میں اینم کا پت سب سے نچلائے اور کاری کاری ہوتا ہے اینم کا کاری ہوتا ہے کہ اسپتال یا سواستے کاری کرم یا پریوجنہ کے انروپ مریجوں میں مہلوں کو شرک چیتے ہیں کارگر دیکھ بار کرے ساتھی راشتے روپ سے چلائے جائے رہے سواستے کاری کرموں کے کریوان میں سیوگ کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اینم کی بھومی کا کہ سمدھی کاری سواستے کاری کرم کے گراس روٹ لیول پر کریوان کے لئے سمودائیوں سے سمپر کریں یعنی اینم کا جو مکھے کاری ہوتا ہے وہ جیرو لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی مریجوں کو جو دیکھ بار کرنے ہیں ان کو مان لوگ کسی کا آپریشن ہوگا تو آپریشن کے بعد اس کو جو گلکوز دی جاتی ہیں یا ان اینجیکشن دی جاتے ہیں تو وہ یہ نرسوں کا ہی کام ہوتا ہے ان اینم کا کام ہوتا ہے تو سواستے میں ماترتے شرک سے آدھی میں لاب کو جن جن سمپرک کے مادم سے پہنچانے کے سندرہ میں بہت مہتپن ہوتی ہیں اس لئے اینم بننے کے لئے آوسک سکل میں سے ضروری ہے آپ کو سواستے سمدھیت جانکاریاں روگ اپچار دیکھ بال کی سمجھ فیلڈ میں کام کرنے ستانی جن سے سمپرک ستاپید کرنے میں نیپونتا ہو اور سمدھیت ادھکاریوں کے نردیشو کینسار یوزنا یاکاریا کرم کے قریبان میں سہوک پردان کر جاسکے اینم کے لئے یوگیتہ کیا چاہیے تو پہلے تو اینم کے لئے یوگیتہ دسویں بیش تھی لیکن ابھی یہ بڑھا دی گئی ہے تو اینم بننے کے لئے ضروری ہے کہ امیدوار کو کسی معنیت اپرابت بورڈ سے ویگیان ویشیو کے ساتھ بارویں اترین ہونا چاہیے حالانکہ کچھ سستانوں میں نیونتم یوگیتہ دسویں اترین ہے لیکن ابھی دو راستان کے اندر تو دو جار چودہ سے کیا کر دیا ہے یہ بارویں بیس پر کر دیا ہے یعنی بارویں کے اندر آپ کے پاس ہے کلہ یہ سائنس ہو تو آپ یہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ساتھی امیدوار کو بارتی نرسنگ پریشت سے مانیت اپرات کسی سستان سے نرسنگ میں اینم کا کورس اترین ہونا چاہیے اس کے اترین امیدواروں کو سمنجیت راجے کے نرسنگ کاؤنسل سے پرپنجی کرت بھی ہونا تو کچھ آلانکہ کچھ ایسے سستان ہیں جو دسی اترین ہے دسی اترین بیس پر یہ کورس کرواتے ہیں لیکن ابھی تو بند کر دیا ہے اس کو بارویں بیس پر یہ کورس سٹارٹ کر دیا گیا دوزار چودہ سے اس کے ساتھ امیدوار کو بارتی نرسنگ کاؤنسل سے یعنی جو آئین سی ہے انڈین نرسنگ کاؤنسل وہاں پر رجیسٹری سے بھی ہونا چاہیے یا بھی جو جس سٹیٹ سے کر رہا ہے تو اس کی جو نرسنگ کاؤنسل ہے وہاں پر رجیسٹری سے نہ ہونا چاہیے اس کے بعد اینم بننے کے لئے نملکتی یوگتائیں رکھنے والے امیدواروں کو وریطہ دی جاتی ہے تو عام روگوں نے ان کے لئے اوشک اپسار ہوئے دیکھ بال کی سمجھ ہونا نیوکتی چھتر کی ستانیہ باسابرچی پکڑ ہونا سواستے کاری کرموں کے ضرورت کے نشارہ فیلڈ ویجٹ اور سمپرک برانے میں نیپونتا اینم کے لئے کتنی ہے آئیو سیما اس کے بارے میں بات کریں تو اینم بننے کے لئے ضروری ہے کہ امیدوار کی آئیو اکیس سے باتیس ورس کے بیچ ہو حالانکہ کچھ سستانوں میں پورا انوبہوں کے ساتھ ادھیکتم آئیو سیما چالیس ورس ہوتی ہے آرکشت جو سرینی ہے جیسے ایس سی ہے ایس ٹی ہے ان امیدواروں کو ادھیکتم آئیو میں جو سرکار کا آرکشن ہے اس کے نیو انسور چھوٹ بھی کا بھی پراؤدان ہے اینم کے لئے چین پر کیا ہوتی ہے تو اینم کے پد پر امیدواروں کا چین عام طور پر شیکشنک ریکوڑ اور انٹریو کے آدھار پر کیا جاتا ہے حالانکہ ریکتیوں کے نروپ یہ دیکھ سنکیہ میں آویدن پرابت ہوتے ہیں تو سمندیت سستان امیدواروں کی سورٹ لیسٹنگ کے لئے لکھت پرکشا کا بھی آویدن کروا چکتا ہے یعنی جو لگ بگ اینم کا جو چین ہوتا ہے وہ آپ کے باریوں میں پرسنٹیج کے آدھار پر اور جو آپ کا ڈپلوم ہے اس کے آدھار پر چین ہوتا ہے اس کے علاوہ پہلے دسیوں بیس پر تھی تو دسیوں کے ڈپلوم میں کے انکہ آپ کے اور آپ کے انوبہوں کے انکہ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو اینم کا ڈپلوم ہے اس میں جو انکہ ہے اس کو تینوں کو ملا کر ایک میریٹ بنے گئے اس میریٹ کے حساب پر آپ کا جو چین ہے وہ ہو جائے گا تو کتنی سیلری ملتی ہے اینم کو اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں اینم کی پدھ پر چھٹے ویتن آئے ہو کہ پی بینڈ ایک کے نروپے باون سو سے گونی سیلری دی جاتی ہے جن سنگٹنوں میں ساتھوں ویتن آئے ہو لاغو کیا جات چکا ہے وہاں سمککس لیول کے انروپ سیلری دی جاتی ہے راجہ سرکار کے سہستانوں میں لگ بگ ویتن دس جار سے دس جار روپے کے لگ بگ رہتا ہے یعنی چھٹے پی بینڈ کے انسار بات کریں تو باؤن سو سے گونیس جار سو روپے ملتا ہے حالانکہ کچھ سنگٹنوں میں ساتھوں جو پی بینڈہ وہ لاغو ہو گیا تو اس کے انسار اگر دیکھیں تو ان کا جو پی میٹہ وہ زیادہ ہوگی تو اینم میں اینم کی جو سرکاری نوکری وہ کہاں مل سکتی ہے تو بات کریں تو اینم کا پدہ کے اندر اور راجہ سرکار کے سواستے ویباقوں کے دہتے چلائے جارے ہیں جیسے ہسپتال ہیں سواستے میٹرنیٹی کے اندر ہیں سواستے سمجھے سرکاری پریوجنیں آدھی میں ہوتا اس لئے اس پد کے جو پد کے لیے جو رکتیاں ہیں وہ سمیس میں اپنی سستانوں میں سمیس میں پر نکلتی رہتی ہے ان سبھی رکتیوں کے بار میں بھار سرکار کے جو پرکاسیت ہونے والے روزگار سامچار ہیں دینک سامچار پتر ہیں سرکاری نوکری کی جانکاری دینے والے ویب پورٹل سے یوٹیوب چینل سے موبائل اپلیکیشن ہیں وہاں پر اپلیڈ اپلوڈ کر دی جاتی ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پوشٹ ہوتی وہ تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہیں مالو کوئی بھی ہسپیٹل ہے ایمز کی بات کرے تو ایمز ابھی ایمز جودبور کے اندر یہ ویکنسی نکلی ہوئی ہے ایمز ڈلی کے اندر نکلی ہوئی ہے ایمز جو رشکے سے وہاں پر یہ نکلی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوتی ہیں ان کی دس پندرہ بیس سو اس پرکار سے پوشٹیں ہر سال ہر مہنے ایسے نکلتی رہتی ہیں یعنی اور اور انڈیا کی بات کریں ہیں تو اللہ انڈیا میں لگ بگ ہر مہنے پانچ سے دس جار ویکنسی اس کی نکلتی رہتی ہیں تو ایک ساتھ اس کے ویکنسی بڑی بھرتی اس کی نہیں ہوتی ہے ابھی راستان میں تو اس کی جو جینم کی بھی بھرتی چل رہی ہے اور اینم کی بھرتی چل رہی ہے اینم کے ابھی جسٹ اے چھپن سو باؤن پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں راستان کی اندر تو اس کے علاوہ بات کریں تو یہ چھوٹے موٹی جیسے پانچ پد ہوگے دس پد ہوگے ان پر بھرتیاں نکلتی ہی رہتی ہیں تو جیسے ان کی کوئی سوچنا آتی ہے کوئی پرگرشن ہوتا ہے تو ہم آپ کو youtube پر ویڈیو کے دورہ ضرور بتائیں گے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر دیوئی جانکاری سے اپنے ساتھ کمیٹ کیجئے گا تو اچھلے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب دکلے جائے ہند جائے بھارت